موسیقی سبائی وزیر سے بھی زیادہ طاقتوار ہو سکتا اور ان کے حکامات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ جو چاہے کرنا شروع کر دیتا ہے اب جو لہور کے شہری ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ تین مہینے سے کورا کرکٹ کے حوالے سے یہ شہر اور شہر والے کس عذیت اور مشکلات کا شکار رہے ہیں اور میں آپ کو واضح بتاتا ہوں ان سب کے پیچھے ایک شخص کا ہاتھ تھا اور اس کا نام جیئرمین الڈیو ایم سی ملک امجد نون اب مزید الفاظ کہ گھمن گیرے میں ڈالے بغیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملک صاحب نے اصل میں وارداتیں کیا ڈالی ہیں سب کو معلوم ہے کہ ٹرکش کمپنیز ہیں یہ ٹرک کمپنی ہیں ان سے معایدہ ختم ہوا تو پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب وہ لہور کا کورا کرکٹ کور اٹھائیں گے میں اس بات پر تو عثمان بزدار وزیر اللہ کو اور ان کی حکومت سے اکثر ویسن نالا رہتا ہوں پر یہ جو انہوں نے کام کیا انہوں نے الڈیو ایم سی کے حوالے سے کیا اس میں اس معاملے میں بلکل ٹھیک بندے کو انہوں نے معمور کیا اور انہوں نے جو سٹیپس اٹھائی چیف منسٹر نے وہ بڑے احسن اقدامات تھے بہرحال جس کو انہوں نے نومنیٹ کیا وہ میاں اسلام اقبال سان اف لہور جس کو لہور کا پتہ ہے چپے چپے کا پتہ ہے اب یہ عثمان بزدار کی ادایات تھی کہ ہر حال میں مجھے ریزلٹ چاہیے کام ہوتا وہ نظر آنا چاہیے ساتھ ہی یہ ادایت بھی کی کہ ویکلی رپورٹ مجھے دی جائے اور ہر گھپلے اور ہر معاملے کا ڈیریکٹ مجھے انفارم کیا جائے اب چیف منسٹر کو سمجھ آگئی تھی کہ لہور جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اب جیسے ہی چیف منسٹر کی ادایات پہ ان کے اپنے منسٹر اسلام اقبال نے چارج سنبھالا تو انہوں نے ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنا شروع کیا جب پوچھا جی معرفہ ورک فوس کتنی ہے تو ان کو بتایا کہ الڈیو ایم سی کی جانب سے کہ چودہ ہزار ہمارے ملازمین ہیں انہوں نے کہا چلی لسٹیں دیں تو آئیں بائش آئیں آئیں بائش آئیں آخر میں ہم لسٹیں بھی آگئی مزید کی بات ہے کہ لسٹوں میں اب وہ تعداد چودہ ہزار سے دس ہزار ملازمین کی ہو گئی اب پھر جب وزیراعلہ پنجاب کے پاس پاسی رپورٹ گئی انہوں نے دوبارہ کہا اپنے منسٹر کو کہ جاؤ ان سے کہا کہ تھام امپریشنز کرواؤ انگوٹے لگوا تو پتا چلے جب انگوٹے لگوا ہے تو پتا چلا ٹوٹل سوہ سات ہزار ملازمین ہیں اور یعنی یہ آپ نے چیک کیا کہ چیئرمن الڈیو ایم سی ملک امجد نون نے وارداد کیا کی یعنی آدھے سے زیادہ ملازمین جو ہیں یا آدھے ملازمین وہ گوست ملازمین تو اور یہ ان کی تنخواہ لے رہے تھے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آگے بھی بہت کچھ ہے پھر الڈیو ایم سی سے جو کام چودہ ارب روپے لے کے نہیں کرتا تھا عثمان بزدار نے الڈیو ایم سی سے ہی سارا کام سارے کو سات ارب روپے میں کروا کے دکھا دی اب شروعات میں تو انہوں نے سبائی وزیر اسلام اقبال کو خوب نکو نک کرنے کی کوشش کی پھر عثمان بزدار نے اسلام اقبال کو فری اہنٹ دیا سپورٹ کیا کہ ہر صورت میں کرپشن اور اقراب پر وری کا کلا کما کر دو اور پوزٹیف ریزلٹس دو اب وزیر کو تنگ کرنے کے لیے اور پنجاب حکومت بدنام کرنے کے لیے جو گاند ہوتا تھا اس کو سڑک کے بیچ میں وہ جڑوا دیتے تھے یعنی گلی کے اندر کنٹینر کھالی ہوتا تھا اس کو تو وہاں پہ رکھتے نہیں تھے اس کو بار کھپا دیتے تھے کہ ہر ایک کو نظر آئے ایک دو دن تو تو وزیر صاحب نے برداشت کیا تیسے دن وزیر صاحب نے خود نگرانی میں بندے کھڑے کروا کے سارا گند اٹھوایا تو یہ کرتوت جیرمن الو ایم سی کے دراصل اندر سے وہ اجادت ہے کہ ٹھیکہ دوبارہ ان ٹرکش کمپنیوں کو مل جائے یہ تاؤٹ تھے ان کے ان سے کمیشن ایجن تھے وہاں پہ ان کو ٹریپس لگتے تھے ٹی اے ڈی اے کے مد میں بناتے تھے بہت کچھ تھا لیکن اب میں بتاؤں کہ پنجاب حکومت نے پندرہ جنوری سے پندرہ فروری تک ڈیر لاک ٹن ڈیر لاک ٹن کودہ کرکڑ جو ہے وہ ڈمپنگ گراؤن میں پچھوایا تیتیس فیصد گاڑیاں مرمت کروا کے تعداد جو ہے اس کی سکسٹی پرسنٹ بڑھا دی اب دو سینئر مینجرز جن کو فارق کیا گیا تھا ان کے زیر انتظام ورکشافز میں سیکڑوں گوست ملازمین دریافت کیے گئے وہ تقریباً چھ سو سے زیادہ تھے تقریباً پانچ سو کے قریب گاڑیوں کے لیے بارہ سو ڈرائیورز دخیہ ہفت ہوئے کمپنی کے ریکارڈ کے مطابق پی اے سو کی جانب سے فرام کیے گئے اور استعمال کیے گئے ڈیزل اور پیٹرل میں پچاسی ہزار لیٹرز کا فرق آ رہا تھا اب اس پچاسی ہزار لیٹر پیٹرول کو پیسو میں اگر آپ کو تبدیل کر کے حساب لگائیں کہ صرف پیٹرول کی مرد میں کتنی کرپشن ہوتی رہی اور یہ پتہ نہیں کب سے ہو رہی ہے اب اپنے ہی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جناب وزیر صاحب کی ٹیم نے دو فیصد سے زائد یہ اسکیپ اور کنٹینرز مرمت کرنے کے بعد قابل استعمال بنا کے فیلڈ میں پہنچائے سات عدد لوڈر گاڑیاں مرمت کے بعد فیلڈ میں دوبارہ روانہ کی مزید تین عدد لوڈر گاڑیوں پہ کام جاری ہے آسان الفاظ میں اس وقت کی یعنی آپریشن ٹیم نے بڑے پیمانے پہ بدنبانی کی اندن کے زخیرے سے لیے گئے جن کی استعمال کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے سٹاکس کو پکڑ کر ورکشاپ سے ہٹا دیا گیا یعنی گوسٹ کارکنان جو تھے نا وہ کام کرتے تھے ان کی ورکنگ کی کوئی تاریخ نہیں تھی مشینری کی پرزے ورکشاپ سے معزز افراد نے چوری کر لیے تھے اور اسی لیے میان اسلام کی کاروائیوں کا گراف بڑے پیمانوں پہ کامیابی دکھا رہا تھا اور ویکلی رپورٹ ہو رہی تھی چیف منسر کو چیف منسر پیچھے کھڑا تھا کہ تونڈے ہو سابنوں لیکن کم کر کے دکھاؤ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ پنجاب حکومت اور عثمان بزدار کا ہاتھ چیئرمن الو ایم سی ملک امجدنون کی گردن تک پہنچتا جا رہا تھا اور وہ چھپ رہتے تو پھر ہوا کچھ ہی ہوں کہ چیئرمن صاحب نے ان کی ہدایات پہ جی ایم آپریشن آصف نصیر کو محتل کر دیا گیا آصف نصیر میٹرپولین کارپوریشن میں بطور اسسسنٹ ڈیریکٹر ایڈمن کے کام کر رہے تھے آصف نصیر کو تیرہ جنوری دوزار اکیس کو الو ایم سی میں بطور جی ایم آپریشن سائیونات کیا گیا تھا اور یہ وزیر اعلیٰ کے حکم پہ ہوا تھا اس پہ چیئرمن الو ایم سی نے خوب گرم ہوا سیخ پہ ہوا انہوں نے سبائی وزیر میاں سلم کے بارے میں بڑی باتیں کی لوگوں کے آگے بڑی باتیں کی چیف انسٹر کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ کا ساتھ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ یہ کمپنی کے انتظامی عمور میں مداخلت کر رہے ہیں اور ناجائز طور پہ قابض ہیں یعنی چیئرمن الو ایم سی کا چیئرمن الو ایم سی ملکم جنون وہ شخص ہے جو لہور میں گندگی کا باعث تھا اور یہ ٹرکش کمپنیز کا ٹاؤٹ ہے اس کا ماننا ہے کہ اس کے ادارے میں گوش ملازمین اور کرپشن ہیں وہ کرتے جاؤں دراصل مینسپل کارپریشن سے تین بندے لاؤ کر وزیر صاحب نے الو ایم سی میں لگائے تھے مقصد یہ دا کہ وہ ان بندوں سے صفائی کو مانیٹر کر سکتے تھے کیونکہ الو ایم سی تو چیئرمن کی قیادت میں کرپشن کا ایک گھڑ بناوا تھا اور یہ تینوں وزیر کی آنکھ اور کان تھے جو ہر چیز اور کام پہ نظر رکھتے تھے ان تینوں نے دن رات ایک کیا لیکن اس نے چیف سیکٹری کے حکم کو بھی واپس کر دی یا نہیں وزیر اعلیٰ کے احکامات کو اس نے موڑ دیا بلکہ الٹا آل فال لکھ کر دیا اور شکاہتیں لگاتا رہا اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جیسے چیف فنسر نے اس کام میں ہارڈ ڈالا تو اس میک میں کا بجٹ چودہ ارب تھا اور پھر حکومت نے کام بھی کروایا اور بجٹ رہ گیا سات ارب تو چیئرمن الو ایم سی کو تو مرچہ تو لگنی تھی نا پنجاب حکومت نے ان کی چوریاں چکاریاں کیا پکڑی ہیں اب یہ سکس بورڈ 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 کر رہا ہے یعنی کاغذی کاروائی ہر چیز کاغذی کاروائی میں ڈال رہا ہے اور وہی بیوروکرائٹک سٹائل وہی بیوروکرائٹک اوویشن سوال یہ ہے کہ وہ جو چودہ ارب روپے پہلے مرتے تھے وہ کہاں گئے اور یہ جواب بورڈ کو ڈال بنا کر ملازمین کو واپس کر دیا حالانکہ اکثر ان میں سے گوست ملازمین تھے یا کراپ ملازمین تھے دراصل یہ وہ لوگ ہیں جن کے ٹرکش ٹورز لگتے تھے ٹرکش کمپنیاں ان کو بالے جاتی تھی ایش کراتی تھی اب وہ ایشیاں بند ہو گئیں وہ ٹی ای ڈی اے بند ہو گئے وہ کمیشنز بند ہو گئے تو چیئرمن الڈیو ایم جو ہیں وہ ملکم جدنون خوبچی کو پکار کر رہے ہیں جو جہاں کا کرپٹ آدمی ہے اس نے اس کو دوبارہ وحی لگا دیا تو یہ ہے لہور میں کورے کرکٹ اکھٹا ہونے کی اصل داستان میں آپ کو کہیں اور چیئرمن الڈیو ایم سی ملکم جدنون نظر آئیں تو ان کو پہچان لینا ان کو جان لینا اور یہی ہے وہ کرپشن نا اہلی اور دون امریکہ مو بولتا ثبوت اس شخص کی تصویر دیکھیں اس کو جگہ جگہ بتائیں کہ کودہ اس کو کودے کے اندر ہونا چاہیے اور جو یہ پنجاب حکومت تو پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کرتا رہا اتنا عرصہ اس کی باہرحال اس کو سزا تو ملنی چاہیے آئی ہوپ کہ حکومت جو ہے اس کو نیپ کے حوالے کرے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ اربوں روپیہ اکیلا کھا گیا کہ اور لوگ بھی اس میں شامل تھے تینکیو فور واشنگ انٹی تر نیکس ٹائم اللہ حافظ